اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام ولا سیدنا والشفینا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد وعالی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولانت اللہ علی آدائہم وقتلتہم وغاسب حقوقہم ومنکری فضائلہ مجمعین من یومنا حاضر إلى یوم الدین اما بعد و فقط قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدینہ انداللہ الاسلام صلوات بھی محمد عزیزان محترم یہ مجلس مجلس ایسال سواب ہے مرہومہ رفض جہاں کے ایسال سواب کے لیے آج یہاں کو پر یہ مجلس منعقد کی گئی ہے اور عزیزان محترم ہمارے یہاں نرخیدرِ 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 خوش کرندو وہ چوڑی مری ہوئی اس کے بس ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے ہمارے یہاں کوئی مری مرد ہو عورت ہو امیر ہو غریب ہو عالم مرے جاہل مرے کوئی مرے فوراں اس کے ایسال سواب کی مجلس ہوتی ہے میں نے اس مجلس میں بھی شرکت کی تھی جب مرہومہ کا انتخال ہوا میں چالیسوے کے موقع کو اوپر چھوٹے مامبالے میں بھی گیا تھا جب میرے والد نے مرہومہ کے چالیس میں کی مجلس کو خطاب کیا تھا عبدی صاحب کا حکم ہوا کیونکہ مجھے آج سفر بھی کرنا ہے عزیزانِ محترم عزیزانِ سواب کا کانسپٹ کیا ہے ہمارے یہاں یہ جو اس وقت ہم آپ سب بیٹھے ہیں یہ ہم سب مجلسِ عزیزانِ سواب میں آئے ہیں مرہومہ کا کوئی تذکرہ نہیں مرنے والے کا ذکرِ محمد والے محمد ہوتا ہے عزیزانِ سواب کا کانسپٹ کیا ہے کہ ادھر آنکھ بند ہوئی دفن کیا فوراً اعلان ہوا کہ سویم کی مجلس پھول کی مجلس تیجے کی مجلس پنجم کی مجلس فلا تاریخ کو ہے تماہی کی چھماہی کی چالیس میں کی بیس میں کی دس میں کی مہینے کی فوراً اعلان ہوا یہ عزیزانِ سواب ہے کیا ہمارے یہاں عزیزانِ سواب کا کانسپٹ کیا ہے عزیزانِ محترم صبح صبح آپ نکلیے کسی چمن میں آئیے کسی باغ میں آئیے لان میں آئیے تو پتیوں کو اوپر چھوٹے چھوٹے قطرے پڑے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے قطرے پڑے ہوتے ہیں جسے شبنم کہہ لیجے جسے ڈراب کہہ لیجے جسے قطرہ کہہ لیجے جسے بون کہہ دیجے کوئی نام دے دیجے کیا ہے یہ ہے کیا کہا کہ یہ چمن کی خوبصورتی میں یہ شبنم چار چاند لگائے ہوئے ہیں چمن کی خوبصورتی میں یہ شبنم چار چاند لگائے ہوئے کچھ کام یاد آیا ہم چمن سے باہر نکل گئے تھوڑی دیر کے بعد پھر چمن میں آئے تو ہم نے کہا کہ وہ شبنم کیا ہوئی وہ قطرہ کیا ہوا جس سے چمن کی خوبصورتی میں چار چاند لگے ہوئے تھے کہا اس کی زندگی منٹوں کی ہوتی ہے منٹوں کی گھنٹوں کی بھی نہیں سورج نکلا کرن پھوٹی شبنم غیب ہو گئی شبنم غیب ہو گئی دوسرے دن ہم پھر آئے دوسرے دن اور اب ہم برطن اک لے کے آئے اور ہم نے برطن میں ان قطروں کو جمع کرنا شروع کیا جمع کر کے ہم سمندر کے کنارے آئے اور سمندر کے کنارے آکے ہم نے ان قطروں کو سمندر کے اندر ڈال دیا اب ہے کسی کے طاقت کہ کوئی کہے کہ قطرہ سوک گیا ہے کسی کے طاقت کوئی کہے قطرہ مٹ گیا ہے کسی کے طاقت کوئی کہے قطرہ مٹ گیا کہا قطرہ جب تک قطرہ تھا تب تک مٹنے کا ڈر تھا جب سمندر کی موجوں کے حوالے کر دیا جب تک سمندر کی زندگی تب تک قطرے کی زندگی ہمارا غم قطرہ ہے حسین کا غم سمندر ہے حسین کا غم سمندر ہے ہم یہ مجلسہ عیسال سواب نہیں منقید کرتے یہ ہم اپنے غموں کے قطروں کو غم حسین کے سمندر سے لے جا کے ملا دے عزیدان مفترم اسلام میں جو میں نے آیا کریمہ کی تلاوت کی محمد میاں بھائی آگے آ جائے گی اچھا نہیں لگتا ہمارے شیعہ کالج کے نئے پریسپل ہیں ڈاکٹر محمد عزیدان مفترم عالم یہ ہے کہ جب مرعومہ کے حسان سواب کی مجلس ہے جب میں آیا بڑے اچھے اچھے اشار سننے کو ملے ہمارے مرزا بھائی زفر آبادی صاحب ہمارے زہر بھائی زبردست طریقے سے کلام سنا رہے تھے مدھے مولا ہو رہی تھی عزیدان مفترم شورہ کا ایک مزاج ہوتا ہے جناب بھائی نے بہت اچھے شعر سنائے سب نے بہت اچھے اچھے اشار سنائے شورہ کا ایک مزاج ہوتا ہے شورہ بڑا حساس ہوتا ہے بڑا نازک مزاج ہوتا ہے شاعر کبھی شاعر سے گفتگو کیجئے سب سے نازک مزاج ہوتا ہے اگر مدھا کرتا ہے تو حجو بھی کرتا ہے مدھا کرتا ہے تو حجو بھی کرتا ہے آپ کسی شاعر سے کہیے کہ تم اکبر کی مدھا کر دو تم بابر کی مدھا کر دو تم مغلبادشاہوں کی مدھا کر دو کہے گا تمہارا دماغ خراب ہو گیا کہے گا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیسی باتیں کر رہے ہو کیوں آپ کیوں نہیں مدھا کریں گے کہا کہ شائر موقع دیکھتا ہے جب دربار سجا ہوتا ہے اسی کی مدھا کرتا ہے جس کا دربار اجل جاتا ہے اس کی مدھا نہیں کرتا ہے جن کے دربار اجل گئے ان کے شورا بھی اجل گئے جن کا دربار آج تک سجا ہوا ہے ان کے شورا بھی آج تک کہہ رہے ہیں عزیزان محترم اسلام اگر اسلام میں گھر کے باہر مردوں کا کردار ہے تو گھر کے اندر کچھ بیبیاں ہیں کچھ عورتیں ہیں جن کا کریکٹر ہے ان کا کردار ہے یہ جن مرہومہ کی مجلس ہے کیسا کہ مجھے علم ہوا ہے اور مجھے ان کے عائزہ نے سب نے بتایا محب اہل بائیت عزہ دار مجلسی عزہ خانے کو سجانے والی مجلس و ماتم کرنے والی مردوں کا کردار بڑا اہم ہے مگر گھر کے باہر گھر کے اندر عورتوں کا کردار اہم ہے عزیزان محترم اسلام وہ مذہب ہے کہ جہاں ہمیں گھر کے باہر ابو طالب کا کردار ملتا ہے مکہ میں گھر کے اندر بی بی ختیجہ کا کردار ایک چیز ہے ایک شائع ہے نسرت اسلام اسلام کی نسرت اسلام کی مدد شائع ایک ہوتی ہے علاقے کا بدل جانے سے نام بدل جاتا ہے جیسے پانی ہمیں یہاں پیاس لگی تیز گرمی میں آئے ہم نے کہا کہ جلدی سے ہمیں گلاس پانی دے دیجئے آپ نے ہمیں گلاس پانی دیا ہمیں پیاس بوجھ گئی ہم ایران پہنچے پیاس لگی ہم نے کہا ہمیں پانی چاہیے تو کہا اب آپ ایران میں ہیں یہاں اردو نہیں پرشین بولی جاتی ہے یہاں آپ کہیے تب پانی ملے گا جب ہم نے آپ کہا تب پانی ملا سعودی عرب پہنچے تو ہم نے آپ کہا پانی کہا کہا باپ عربستان میں ہیں یا ماں کہیے یا مویا کہیے تو شائع ایک ہے کام وہی ہے کہ ہماری پیاس کو بجھانا مگر علاقے کے بدل جانے سے نام بدل جاتا ہے تو شائع ایک ہے نسرت اسلام مکہ میں ابو طالب و ختیجہ کہلاتی ہے مدینہ میں علی و فاطمہ کہلاتی ہے کربلا میں عباس و زینب کہلاتی ہے مہممہ جب یتیمی کے زندگی گزار رہے ہیں ابو طالب سینہ سپر کھڑے گا ایک رات مہممت لوٹ کے گھر نہیں آئے پہچانی ہے یہ وہ ہیں جن کا اسلام پر احسان نہیں ہے ابو طالب و ختیجہ کا اسلام پر احسان نہیں ہے بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں مجلس رکارڈ ہو رہی ہے اسلام پر احسان نہیں ہے ابو طالب و ختیجہ کا ان کا بانی ہے اسلام پر احسان ہے ان کا بانی ہے اسلام پر احسان ہے ابو طالب و ختیجہ کا یتیم عبداللہ مہممت گھر لاوٹ کے نہیں آئے ٹیل رہے ہیں ابو طالب قالی میں منٹوں میں چھلک دکھاتا وہ نکل جاؤں گا ماشاءاللہ اہلہ علم حضرات تشریف فرمائے ہمیں بزرگ بیٹھے ہوئے ان بزرگوں کے سامنے زبان کھولنا سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہے عزیزان مخترم ابو طالب و ختیجہ کہل رہے ہیں آج میرا ختیجہ محمد لاوٹ کے نہیں آیا کیا بات ہو گئی کیا بات ہو گئی محمد آئے نہیں رات کی تاریخی آہستہ آہستہ صفیدی سہر میں تبدیل ہو رہی ہے ابو طالب نے آسمان کو دیکھا رات کا پردہ ہٹ رہا ہے صفیدی آ رہی ہے دروازہ کھولا حرم میں آتے ہیں خانہ کعبہ کے تواف کریں ابھی اسلام آیا نہیں ہے اسلام کل آئے گا جب محمد اعلان کریں گے اور کبھی ابو طالب کو یہ نہ کہنا کہ ابو طالب کافر تھے کہ مسلمان تھے عزیزان محترم ابو طالب نے بانی اسلام پر احسان کیا ہے اسلام پر نہیں بانی اسلام پر جب آپ عالم اسلام کے سامنے ابو طالب کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں استغفر اللہ آپ حضرت ابو طالب اور ابو سفیان کو کہتے ہیں عزت سے نام لیجئے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی جس نے پوری زندگی محمد کی چاند کی حفاظت کی وہ کافر ہو گیا جو پوری زندگی محمد سے لڑا وہ رضی اللہ ہو گیا تو آؤ مسلمانوں ہم بھی آئیں تم بھی آؤ دونوں مل کے زیر آسمان دعا کریں ہم کہیں یا اللہ روزِ معشر ہمیں وہاں رکھنا جہاں ابو طالب رہے روزِ معشر ہمیں وہاں رکھنا جہاں ابو طالب رہے تم کہو ہمیں وہاں رکھنا جہاں ابو سفیان رہے تواف کر رہے ہیں کعبے کا دیکھا اٹھارہ سردار بیٹے میں مکہ کے دیکھا کچھ بولے نہیں نگاہوں میں دیکھا گھر آئے اسلحہ خانہ کھولا اٹھارہ چمکتے ہوئے نئے خنجر نکالے غلاموں کو آواز دی جب آخیات پڑھے نہیں جاتے عزیدان محترم غلاموں کو آواز دی اٹھارہ غلام سیلیکٹ کیے کہا جاتا ہے کہ ابو طالب بہت غریب تھے انہی نے اپنے بچے بات دی اتنی کرد اڑائی جھوٹ کی کہ جھوٹ بھی سچ لگنے لگے اتنا جھوٹ بولو سب ملکے کہ جھوٹ سچ لگنے لگے کہ علی محمد کے حصے میں آئے لیہذا علی کو محمد نے پانا جو خریب ہوتا ہے اس کا اسلحہ خانہ ہوتا ہے اس کے غلام ہوتے ہیں وہ غلاموں کا سیلیکشن کرتا ہے اٹھارہ غلام سیلیکٹ کیے کہا میرے غلاموں پشت کعبہ پہ مکہ کے اٹھارہ سردار بیٹھے ہیں میں جن کے آ رہا ہوں سب کو سنو کل راست سے میرا بھتیجہ محمد لوٹ کے گھر نہیں آیا ہے میں اس کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں اگر میں اپنے بھتیجے محمد کے ساتھ آؤں تو تم جیسے بیٹھو ویسی بیٹھے رہنا اور ایسے بیٹھ جانا کہ ایک آدمی ایک کو ذت پلے لے ذت پلے کے بیٹھ جاؤنا اور اگر میں بھتیجے محمد کے ساتھ آؤں تو سب بیٹھے رہنا اور اگر میں تنہا ہوں تو تم میرے حکم کا انتظار نہ کرنا بلکہ تم فوراً یہ خنجر ان کے شکم میں اتار کہ ان کے پیٹوں کو چاک کر دینا بات نہ کرنا بات نہ کرنا یہ کہہ کہ ابو طالب چلے گئے غلام آکے ایسے بیٹھ گئے کہ ایک کی ذت پر ایک کو لے لیا ہوئے ہیں ابو طالب جاتے ہیں ڈھوننے کے واسطے تھوڑی دیر نہیں گزری تھی اس طریقے سے حرم میں داخل ہو رہے ہیں کہ محمد ابو طالب کی انگلی پکڑے ہوئے حرم کے اندر داخل ہو رہے ہیں ابو طالب کو کافر کہنے والوں نبوت جس کی اونگلی پکڑ کے راستہ تے کرے اسے ابو طالب کرتے ہیں آئے یہ بھی کر سکتے تھے کہ محمد کو دکھاتے ہوئے چلے جاتے ہیں غلاموں کو کوئی حکم نہ دیتے معاملہ رفا دفا ہو جاتا ان کے غلام اٹھ کے آ جاتے کہ ٹھیک ہے ابو طالب اپنے بھتیجے محمد کے ساتھ آئے اور انہیں نے ہمیں کوئی نیا آلڈر نہیں دیا ہے لہذا اٹھو عزیزان مفترم ایک ذمہ دار کا شہر میں ملڈر ہوتا ہے ایک باثر آدمی کا پورا شہر ڈسٹرب ہوتا ہے پورا علاقہ ڈسٹرب ہوتا ہے پورا صوبہ ڈسٹرب ہوتا ہے پورا ملک ڈسٹرب ہوتا ہے باثر آدمی کا ملڈر جب ہوتا ہے پہچانیے ابو طالب کتنی بھلی طاقت کا نام ہے مکہ کے اٹھارہ سرداروں کو محمد کی حفاظت کے واسطے خنجر کی ذت پر رکھ لے اسے ابو طالب کہتے ہیں اور جب اٹھارہ ایک ساتھ قتل ہوں گے تو مکہ کا محول بگھلے گا ابو طالب اپنی طاقت جانتے ہیں اٹھارہ قبیلوں سے لونے کا دم رکھتے ہیں آئے رکھیں اٹھارہ غلام بیٹھے ہیں سامنے سردار بیٹھے ہیں کہا میرے غلاموں اٹھو ایک کی دست سے ایک اٹھنے لگا یہاں مجمعہ ہے اس حال میں میں کہوں میرے لوگوں اٹھو ففٹی پرسنٹ مجمعہ کھڑا ہو جائے تو جو ففٹی پرسنٹ بیٹھے ہیں ان کے ذہن کو پر یہ اثر ہوگا یہ کیا کرنے جا رہے ہیں یاسوب عباس انہیں نے ففٹی پرسنٹ اپنے لوگوں کو کھڑا کر دیا یہاں کیا ان کا ارادہ ہے کہا میرے غلاموں اٹھو ہر ایک کی دست سے ایک اٹھنے لگا کہا وہ شاید دکھا دو ان کو جو میں نے تمہارے پاس رکھوائی تھی پہچانی ہے کتنی بڑی طاقت کا نام ہے ابو طالب ہر ایک نے لباس الٹا خنجر نکالا ہر سردار کے سامنے خنجر چمک رہا تھا یہ خنجر نہیں چمک رہا تھا یہ ان کی موت چمک رہی تھی یہ ان کی موت چمک رہی تھی ایک نے طاقت کو جمع کیا بھول نہیں پا رہے تھے وہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے صبح صبح ایک سردار نے طاقت کو جمع کیا کہا ابو طالب کہ تم نے ہمارے قتل کا بندوبست کیا تھا کہ تم نے ہمارے قتل کا بندوبست کیا تھا اگر قتل میں نام آ جاتا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ نہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہندوستان میں ایک سو بیس بھی لگتی ہے پلاننگ کی دفعہ پہچانی ابو طالب کتنی بڑی طاقت کا نام ہے وہ کہتے ہیں کہ ابو طالب کیا تم نے ہمارے قتل کا بندوبست کیا تھا ابو طالب تو کہتے ہیں ہاں ہاں میں نے تمہارے قتل کا بندوبست کیا تھا کہا کیوں ابو طالب ہماری وجہ کیا ہے غلطی کیا ہے کہا کہ سنو کل راستے میرا بھتیجہ محمد لوٹ کے گھر نہیں آیا تھا تو ہم یہ سمجھے کہیں تم لوگوں کی تو حرکت نہیں زیادہ میں نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ اگر میں تنہا ہوں اکیلہ تو تم ان کو قتل کر دینا جتنے بیٹھے ہیں تم سب کو یہ تو زندہ بیٹھے ہو یہ محمد کے صدقے میں بیٹھے ہو میں نے حکم یہ دیا تھا کہ تم سب کو قتل کر دیا جائے سنو آج تو میرا بھتیجہ محمد مل گیا ہے اس لیے میں تمہاری جانے بخش رہا ہوں محمد کے صدقے میں اگر کسی نے میرا بھتیجہ محمد کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا تو جس کا دل چاہے محمد کا شانہ پکل کے آگے بڑھایا ان سرداروں کی طرف کہ جس کا دل چاہے وہ محمد کو دیکھ تو لے مگر پہلے اپنا نام مردوں میں لکھوا لے یہ تھے عبود طالب کہ گھر کے باہر کا کریکٹر تھا آئیے گھر کے اندر کی جھلک دیکھئے تاریخ نے ایک بی بی کا نام لکھا مکہ میں ملکت العرب جناب خطیجہ اللہ اکبر کیا بی بی ہے کیا شان ہے کیا مرتبہ ہے کیا عزمت ہے کیا جلالت ہے عزیدان محترم ایک دن محمد آتے ہیں سر جھکائے ہوئے ماتے تھے پسینہ پہنچے ہیں آکے بیٹھ گئے مغموم سر جھکائے ہوئے حجرے میں ایک بی بی آتی ہے محمد کے سامنے آکے کھڑی ہوتی ہے اللہ کے رسول یہ ماتے پہ پسینہ کیسا کیا بات ہے یہ خاموشی کیسی کچھ بول نہیں رہے چھپ بیٹھے ہیں خطیجہ سوال پر سوال کر رہی ہیں محمد چھپ بیٹھے ہیں کچھ جواب نہیں دے رہے ہیں چھپ بیٹھے ہیں اس لیے کہ محمد اسی سے گفتگو کرتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے وہی آئی ہوگی اے محمد پریشانی کو خطیجہ سے کہو سر اٹھایا خطیجہ لا الہ الا اللہ کہنے والا مسلمان فاقوں سے مر رہا اس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے اس کے پاس پہننے کو لباس نہیں ہے آج جو میں مکہ میں دیکھ کیا یہاں وہ مسلمانوں کی حالہ کچھ سے دیکھی نہیں آ رہی ہیں عزیزان محترم کوئی بھی آپ کام شروع کیجئے اگر دو لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ کی تحریک راستے میں دم تول دے گی تحریک چلول نہیں سکتی ہے جتنی اچھی تحریک لے کے چلیے اگر دو لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ کی تحریک راستے میں دم تول دے گی علاقے کے باثر لوگ اگر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں لوگ دیکھیں گے یا سردار لوگ ان کے ساتھ سپورٹ میں کھڑیں لہذا دو خدم پیچھے ہڑ جائیں گے اور دوسرے دولت والے لوگ اسلام بہت اچھی تحریک کا نام ہے یہ تحریک راستے میں دم تول دیتی اگر ابو طالب کا سر نہ ملتا ختیجہ کی دولت نہ ملتے کیا بات ہے یہ ماتے پہ پسینہ ہوئے پسینہ کیوں پہتے ہیں کہا ختیجہ مسلمان بھوکا ہے پیٹ پہ روٹی نہیں یہ تن پہ لباس نہیں ہے بہت برا حال ختیجہ ہے اچھا تو اللہ کے رسول اس میں پریشانی کی کونسی بات ہے آپ مغموم کیوں ہیں آپ پریشان کیوں ہیں خزانے کا مگ کھلوایا دولت ملکت الارب تھی لالاکت محمد کے قدموں پر اکھوانا شروع کی اتنی دولت آگئی کہ نہ محمد ختیجہ کو دیکھ پا رہے نہ ختیجہ محمد کو بیچ میں دولت کی دیوار کھلی کر دی نگاہے ظاہری سے ورنہ نگاہِ نبوت سے محمد پیدا ہونے والے آخری انسان تک کو دیکھ لیتا ہے حتیجہ گھوم کیا آتی ہیں ہاتھوں کو جھوکتی ہیں سر جھکاتی ہیں اللہ کے رسول یہ دولت حاضر ہے مسلمانوں کے فاقے توڑوائی ہے رسول اللہ نے مسلمانوں میں دولت باتنا شروع کی جب پیٹ میں روٹی آئی تن پہ لباس آیا راویوں نے قلم اٹھائے کہا ختیجہ کے پاس کتنی دولت تھی ختیجہ کے پاس کتنی دولت تھی یہ کاؤنٹ کرنے بیٹھیں ختیجہ کی دولت کو کہ ختیجہ کے پاس کتنی دولت تھی جب مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا جب مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا بھائی کوئی کاروبار آپ شروع کیجئے انیشل اسٹیج میں جو ایماؤنٹ لگایا جاتا ہے کاروبار میں چمک دمک اسی کی دکھائی دیتی ہے ایک لاکھ سے شروع کیجئے تو ویسی چمک دمک ہے ایک کروڑ سے شروع کیجئے تو ویسی چمک دمک ہے ایک ملین ایک بلین ایک ٹیلین سے شروع کیجئے جتنا پیسہ شروع میں انیشل اسٹیج میں لگائیے گا اتنے ہی چمک دمک آپ کی دکھائی دے گی جو لوگ پوچھتے ہیں کہ ختیجہ کے پاس کتنی دولت تھی تو جب مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا تو اس وقت ختیجہ نے سب کچھ قربان کر دیا تھا اگر کسی کو ختیجہ کی دولت کو جولنا ہے تو بے شک جل جائے گی جتنے دنیا میں مسلمان پھیلے میں ان کی دولت کو جول دی جائے ختیجہ کی دولت کا اندازہ نکل آئے گا ختیجہ کی دولت کا اندازہ نکل آئے گا اور اندازہ لگ جائے گا کہ کتنی دولت تھی ختیجہ اور ابو طالب نے آنکھیں بند کی ورسول نے اس سال کو غم کا سال کا اعلان کیا مکہ کی زندگی تمام ہوئی اب مدینہ کی زندگی شروع ہو رہی ہے ابو طالب جب جانے لگے تو اسلام کی حیات کے واسطے ایک بیٹا دیکھے گئے تاریخ نے اس کا نام علی لکھا ختیجہ جب جانے لگی تو اسلام کی حیات کے واسطے ایک بیٹی دیکھے گئیں تاریخ نے اس بیٹی کا نام فاطمہ لکھا اب مدینہ کی زندگی شروع ہو رہی ہے اللہ کا رسول ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہا ہے ابو طالب کی دکھا پہ حلی کھڑیں ختیجہ کی دکھا پہ فاطمہ کھڑیں عزیدان محترم جب کافروں نے قتل محمد کی سازش کی جب قتل محمد کی سازش کی تو آسمان سے جبریل آتے اور جبریل آ کے کچھتے میں اشارہ کرتا ہوں نکل جاؤں گا پورا واقعہ نکلوں گا اس لیے کہ مجلس کو انشاءاللہ وقت کے اندر تمام کروں گا کیونکہ ابھی میری یہ ٹرین بھی ہے بجنور کے لیے کل صبح بنیلہ سادات میں مجلس پہنگا ہے عزیدان محترم جبریل آتے اور آ کے کچھتے یہ اللہ کے رسول کافروں نے آپ کے قتل کی سازش کی ہے آپ مکہ سے حجرت کر کے مدینہ سے لے جائیے اور اپنے بستر پہ علی کو سلا دیجئے میں کہوں گا یا رسول اللہ اسی غلطی بھی نہ کیجئے گا علی کو نہ سلا دیجئے یہ تو جبریل آئے انہی کو سلا دیجئے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبوتیں دیکھے ہوئے ہیں آدم سے پہلے کے ہیں ملک ہیں اول تو تلوار اثر نہیں کرے گی جسم پر اور اگر اثر بھی کر گئی تو آسمان کے ملائکہ ناس کریں گے کہ ایک فرشتہ ایسا تھا جس نے محمد کی جان بچانے کے واسطے اپنی جان دے دی انہی کا سلا دیجئے علی ابھی نوجوان ہے علی کی تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے اس لیے کہ علی کا عقد ہوا ہے ہجرت کے بعد یہ واقعہ ہے ہجرت کی رات کا یا رسول اللہ انہی جبریل کو سلا دیجئے ممکن ہے جبریل کہیں ملک ضرور ہوں مگر اپنی حد پہچانتا ہوں محمد کے بستر پر آئے گا تو محمد ہی آئے گا وہ چلے گئے کہھ کے علی کو بلایا یا علی آؤ علی آؤ ہے یا علی کہ آج کی رات میرے بستر پہ سو رہا ہوگے ابھی جبریل آئے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کافروں نے آج کی رات میرے قتل کی سادش کیے کہ آج کی رات تم سو رہا ہوگے یعنی میرے بدلے ٹکلے ٹکلے ہو جاؤ گے کہا یا رسول اللہ کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچائے گی کہا یا علی اگر تم سو رہا ہوگے کنڈیشنل جملہ اگر تم سو رہا ہوگے تو میری جان بچائے گی وہی پہ شکر کا سجدہ کیا یہ شکر کس کے سامنے ہو رہا ہے یہ موت کے سامنے ہو رہا ہے موت کے سامنے کہ اگر تم سو رہا ہوگے تو میری جان بچائے گی ہمارے اردو میں ایک لفظ بولی جاتی ہے صبر اور شکر یہ دو لفظیں صبر استعمال ہوتا ہے مسیبت کے لیے اور شکر کا استعمال ہوتا ہے نعمت کے لیے اگر کوئی نعمت ملے کوئی عدہ ملے تو کہیے شکر کیجئے اگر کوئی نعمت سلب ہو جائے تو کہا جاتا ہے صبر کیجئے عزیزان محترم جب ابراہیم نے اسماعیل سے کہا کہ میرے لال میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو مقام منا پر زبا کر رہا ہوں بجاؤ کیا ارادہ ہے کہ بابا جو حکم ملا ہے اس سے بجا لائیے انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے موت کو اسماعیل نے بھی ایکسپٹ کیا موت کو علی نے بھی قبول کیا اسماعیل مسیبت سمجھ رہے تھے علی نعمت سمجھ آپ جائیے میں سو رہا ہوں گا وہ سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں پہتے میں چلے گئے مکہ سے یہ بستر پہ لیٹے چادر اوڑی اوڑ کے لیٹے لیٹ کے سو گئے علی کی پوری سوانہ حیات پر ڈالیے مولا علی کی سوانہ حیات میں علی کا جاگنا تو ملے گا مگر علی کا سونا نہیں ملتا علی کی راتیں ملے گی رات کا ابتدائی حصہ مسجدوں میں ملتا ہے رات کا درمیانی حصہ بیوا و مسکین و یتیم و حسیر کے دروازے پہ ملتا ہے رات کا آخری حصہ کسی سہرہ میں کسی جنگل میں یاد خدا و یاد الہی میں مصروف ملتا ہے یہ میرے مولا یاد کی رات نین کیسے آگئی جہاں تلواریں کھچی ہوئی ہیں وہاں علی سو رہے ہیں ہمارے گھروں میں کھٹکار ہوتی ہے تو ہم پوری رات جاکتے ہیں یہاں تلواریں کھچی ہوئی اور یہ اتمنان سے سو رہے ہیں کہا کہ سونے کی وجہ سنو اور چاکنے کا رات سنو یا تو یاد خدا میں جاکتا ہوں یا حفاظت محمد میں جاکتا ہوں یا تو یاد خدا میں جاکتا ہوں یا حفاظت رسول میں جاکتا ہوں آج اللہ متوجہ ہے اس کا رسول محفوظ ہے تو علی کو نین نہ آئے تو کیا کرے سو رہے ہیں اتمنان سے سو رہے ہیں میرا مولا آسمان سے نگاہ زمین پر پڑی سونے والے کو دیکھا دیکھا ایک بندہ حیثہ بھی ہے جو تلواروں کے سائے میں سو رہا ہے فرکتوں سے کہا کہ یہ نایاب لگی نا یہاں خرید کے لاؤ یہاں لاؤ ہمارے پاس یہ وہاں کہا تو کہا مابود کچھ قیمت تو دے دو بچہ بھی جب تک کہ قیمت نہیں لے لیتا باہر نہیں نکلتا کچھ پیسے دے دو ایس کریم والا بول لہا ہے باہر جہرک ٹیس کریم نہیں ملے گی جب پیسے دے گا تب ملے گی تو ملک ہے یہ مابود اگر اس کو منگوا رہا ہے تو کچھ دے تو یا اسے ہی لیا ہوں جا کے کہا جنت کو لے جا پوری فرشتے نے جنت کو اٹھایا جنت کو لے کے آیا سونے والے کے سامنے رکھا وزن کیا واپس آیا کہا کیسے واپس آگئے کہا مابود قیمت کم دی کہا پوری جنت تو دی دی کہا دی تو تھی مگر اس کی جاؤ کی تین روٹیوں پر تل گئی اس کی جاؤ کی تین روٹیوں پر تل گئی کہا جاؤ ولایت کو لے کے جاؤ لے کے آؤ اس کو ہم قریدیں گے آج خرید کر رہیں گے اس کو آیا فرشتہ دیکھا پھر واپس آیا کہا اب کیا ہوا کہا مابود پھر قیمت کم دی کیوں کہا کہ جب یہ حالت رکوم زکاة دیتا ہے تو آیا یہ ولایت آتی ہے اب کیا کیا جاؤے اب کیسے خریدا جاؤے کہا کہ ساری عبادتوں کو یک جا کرو اولین سے لے کے آخرین تک ساری عبادتوں کو لے کے جاؤ فرشتہ ساری عبادتوں کو لے کے آیا سونے والے کے سامنے رکھا واپس آیا کہ اب کیوں نہیں لائے انبیاء کی عبادت اوسیاء کی عبادت خاصانِ خدا کی عبادت صبح قیامت تک کے آخری انسان کی عبادت اب کیوں نہیں لائے کہا مابود قیمت کم تھی اس کی ایک ضربت عبادت سخلائے ان سے کہا تم ہٹو ہم خود جاتے ہیں ہم خود جاتے ہیں اس لئے ہیرہ خریدنے کے لئے گھر کے نوکر نہیں بھیجے جاتے ہیں خود نکلتا ہے کہا ہم خود جاتے ہیں سونے والے کو دیکھا آغاز دیکھا انجام دیکھا ابتدا دیکھی انتہا دیکھی دور رہت دیکھا دور مسیبت دیکھا حسب دیکھا نصب دیکھا لغب دیکھا اجداد دیکھے اولاد دیکھی کہا جاتے ہیں کجاب بندے میرا تیرا نفس میرا ہو جائے میری رضا ہے تیری ہو جائے یہ شب حجرت علی نہیں سو رہے تھے یہ شب حجرت علی نہیں سو رہے تھے یہ ملکیت کا ٹرانسفر ہو رہا تھا علی کا مال اللہ کا ہو رہا تھا اللہ کا مال علی کا ہو رہا تھا زمانہ اسی لئے تو گھورایا ہوا ہے کہ ہم نے تو علی کو قتل بھی کر دیا علی کے دروازے سے مرادے کیسے پوری ہو رہی ہیں انہیں کیسے پتا چلے علی شہید ہوئے ہیں رضا الہی تھوڑی شہید ہوئے ہیں مرضی الہی کے مالک ہیں اللہ کی مرضی کے مالک ہیں عزیزان محترم یہ علی ہیں جیسے ابو طالب کھڑے تھے ویسے ہی علی کھڑے چاہے بدر ہو چاہے اہد ہو چاہے خندق ہو چاہے خیبر ہو ہر موقع با محمد کے ساتھ کھڑیں گھر کے اندر ایک بی بی ہے تاریخ لہوز بی بی کا نام فاطمہ لکھا ہے ایک سلوات بھیج دیں باوازِ بلند تاریخ لہوز بی بی کا نام فاطمہ لکھا ہے ایک یہودی ہے جو مدینے میں رہتا ہے دولت والا یہودی ہے مجمع اس کے گرد ہر وقت بیٹھا رہتا ہے وہ رسول اسلام کو برا کہا کرتا ہے اسلام کو برا کہا کرتا ہے مدینے میں بیٹھ کے اسلام کا مداخ اڑایا کرتا ہے مدینہ شہرِ رسول ہے عزیزانِ محترم جس کا شہر ہو مدینہ وہاں کوئی شخص بیٹھ کے محمد کو برا کہہ رہا ہے مگر محمد نے اس سے بدلہ نہیں لیا پہچانو کہ اسلام امن کا مذہب ہے اسلام سرو پہ نہیں دلوں پہ حکومت کرنے آیا ہے مجھ سے ابھی پٹنا میں میں تھا چار روز پہلے مجھ سے سوال ہوا تو میں نے کہا بھئیہ ایک اسلام نہیں ہے دو اسلام ہیں کہا گیا کہ یاسوب عباس صاحب اسلام بہت بدنام ہو رہا ہے ہم نے کہا کس اسلام کی بات کر رہے ہیں ایک اسلام نہیں دو اسلام ہیں ایک اسلام حسینی اسلام ہے دوسرا اسلام یزیدی اسلام ہے ایک اسلام کو عبو سفیان کا پوتا لیٹ کر رہا ہے دوسرے اسلام کو محمد کا نواسہ لیٹ کر رہا ہے آپ کس اسلام کی بات کر رہے ہیں وہ یہودی بہت کے محمد کو برا کہہ رہا ہے بی بی فاطمہ زہرہ تک کے خبر آتی ہے گھر میں بیٹھنے والی بی بی کو پتا چلا کہ وہ شخص میرے بابا کو روز بیٹھ کے برا کہتا ہے اور مجمع نام والوں دولت والوں کے گرد ہمیشہ رہا یہ مجمع کا اصول ہے جس کا ذرا سا نام ہوا مجمع اس کے گرد ہے یا جس کے پاس ذرا سی دولت ہوئی مجمع اس کے گرد جمع ہے اس کے گرد مجمع جمع ہے مدینہ کا دولت والا یہودی ہے بی بی فاطمہ کے گھر میں کتمہمان آتے علی کو بلایا ابو الحسن یہاں علی آئے بس میں نے تخریر تمام کر دی پانچ سات منٹ کے اندر پاکتے پاکتے چالیس پہتالیس منٹ ہو گئے عزیزان محترم بس تمام کرو کہ ابو الحسن یہاں علی کو بلایا کہا فلا جگہ فلا یہودی رہتا ہے بتا رہی ہے خود فاطمہ زہرہ پہچانی آ رہا کہ میری چادر لیجئے جا کے اس کو دیجئے اس سے بتائیے کہ ہمارے گھر میں ہمارے گھر میں کچھ مہمان آئے ہیں مہمانوں کی خاطر کے لیے کچھ ہائے وائننگ ہم مہمانوں کی خاطر کرنا چاہتے ہیں لہٰذا وہ کوئی دید ہے اس چادر کے بدلے میں تو لے آئیے جس سے مہمانوں کی خاطر ہو یہ وہ بی بی ہے جہاں ہاتھوں کو دھو دیا جاتا ہے تو جواہرات میں تبدیل ہو جاتے ہیں جس کے گھر کی کنیس سونا بنانا جانتی ہے جہاں سنگریزے اٹھا کے ابا کے دامن پر ڈھال دیا جاتے ہیں تو جواہر میں تبدیل ہو جاتے ہیں جہاں مسلحہ بچھا دیا جاتا ہے تو تاہ میں جنت آ جاتا ہے جہاں کہ دیا جاتا ہے تو لباس سے جنت آ جاتا ہے نہیں ہر وقت موجزے نہیں ہوتے آج موجزہ دکھانا مقصود نہیں ہے آج اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنا ہے اس یہودی کے دل میں مولا علی یہ مرد کی ڈیوٹی ہے کہ مرد پیسے کا انتظام کرے زوجہ کو پیسے دے جس سے وہ آنے والے مہمانوں کی خاطر کریں مولا علی کو کہنا چاہتا ہے کہ بی بی آپ کی چادر کیوں جائے گی میں انتظام کر رہا ہوں پیسے کا مگر معصوم جانتا ہے کہ معصومہ کیا کہہ رہی ہے اگر علی معصوم ہے تو فاطمہ معصومہ ہے معصومہ معصوم سے کیا کہہ رہی ہے معصوم سمجھ رہا ہے سمجھ رہا ہے معصوم فاطمہ زہرہ کی چادر کو لیا اپنی ابا میں لپیٹا آہستہ آہستہ زمین مدینہ پر پیر رکھتے ہوئے علی اس یہودی کے دروازے کی طرف بڑھے وہ باہر بیٹھا ہوا تھا مجمع اس کے گرد تھا اس نے دیکھا کہ آج علی آ رہے ہیں اس کی طرح اور قریب آئے اور قریب آئے اور قریب آئے اور قریب آئے دیکھ رہا ہے تعظیم کرنا نہیں چاہتا تھا مگر خالی علی تھولی آ رہے تھے فاتح خیبر آ رہا تھا گھبرا کے تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا ابو طالب کے بیٹے کیسے دائمت کی کیوں آئے ہو سوال کی ہے کیوں آئے ہو کہا میں خود نہیں آیا ہوں خود نہیں آیا ہوں بتایا خلیریفیکیشن میں خود نہیں آیا ہوں رسول اسلام کی بیٹی فاطمہ نے تمہارے پاس بھیجا ان کے گھر میں کچھ مہمان آئے ہیں یہ نہیں کہتے میرے گھر میں ان کے گھر میں کچھ مہمان آئے ہیں وہ مہمانوں کی خاطر چاہتی ہیں تو انہیں نے اپنی چادر تجھ تک بھیجیے اس چادر کو رکھ لے اس کے بدلے میں کچھ درہم اور کچھ دینار دے دے تاکہ وہ مہمانوں کی خاطر کر سکیں اب سوچنے لگا کہ رسول اسلام کی بیٹی کی چادر ہے نجانے کتنی قیمتی چادر ہوگی جوائرات ٹکے ہوئے ہوں گے موتی جڑے ہوئے ہوں گے سونے کے تاروں سے سلی ہوئی ہوگی آج میری دولتمندی کا بھرم رہے گا یا ٹوٹ جائے گا سوچ رہا ہے ذہن میں سوال آ رہے ہیں کردش کر رہے ہیں واپس ہو رہے ہیں کہ مولا کائنات نے اپنی ابا سے فاطمہ زہرہ کی چادر نکالی یہودی کے سامنے پیش کی یہودی نے چادر کو دیکھا چادر میں موتی تو نہیں ٹکے تھے جگہ جگہ سے پہونٹ لگے ہوئے تھے جگہ جگہ سے پہونٹ لگے ہوئے تھے اس نے چادر کو دیکھا علی کو دیکھا پھر چادر کو دیکھا پھر علی کو دیکھا پھر چادر کو دیکھا پھر علی کو دیکھا کہا یا علی تم مجھ سے مدھاک کرتو بھلا سردار کی بیٹی کی چادر ایسی ہوتی ہے بھلا سردار کی بیٹی کی چادر ایسی ہوتی ہے علی نے بلا نواز سے کہا کہ ابو طالب کا بیٹا غلط نہیں کہتا یہ رسول اسلام کی بیٹی فاطمہ زہرہ کی چادر کچھ دو یا نہ دو وہ بات الگ ہے چادر یا فاطمہ زہرہ کی ہے وہ صداقت تھی وہ روک تھا وہ تبتبہ تھا وہ کرچ تھی کاپنے لگا تھر تھرانے لگا کہا یا علی پہلے مجھے کلمہ پڑھوا دو پہلے مجھے کلمہ پڑھوا دو علی نے کہا بات تو ڈیلنگ کی ہو رہی ہے معاملات کی ڈیل کرو کلمہ کی بات کہاں سے آگئی اس وقت اسلام کیوں کلمہ کی بات کہاں سے آگئی معاملات کی بات ہو رہی ہے کہا نہیں یا علی پہلے مجھے کلمہ پڑھوا دو علی نے کہا تو کلمہ کیوں پڑھنا چاہتا ہے اسلام با اخلایا ہوا کلمہ نہیں چاہتا ہے اسلام با اخلایا ہوا کلمہ نہیں چاہتا ہے اسلام یہ بھی نہیں کہتا ہے کہ تم اس لیے کلمہ پڑھو کہ مسلمان گھر میں پیدا ہوگا آخر کے دروازے کھولو اگر سمجھ میں آئے تو ایکسپٹ کرو نہیں سمجھ میں آئے تو نہ ایکسپٹ کرو کہ تو کلمہ کیوں پڑھنا چاہتا ہے کیا بات ہے کیوں کہ معاملات کی بات ہو رہی ہے لندین کی اسلام کی اور کلمہ کی تو بات ہو نہیں رہی ہے کلمہ نہیں یا علی یہ رسول اسلام کی بیٹی فاطمہ کی چادر ہمیں کلمہ پڑھواری جس بی بی کی چادر ایسی ہے وہ بی بی خود کیسی ہوگی اس کا باپ کیسا ہوگا وہ اللہ کیسا ہوگا اس کا دین کیسا ہوگا اللہ اکبر فاطمہ زہرہ کی چادر سے بات شروع ہوئی اور جا کے اللہ کے تین پجا کے ٹھائی عزیزوں یہ ایک مومنہ کے عصال سواب کی مجلس ہے ہمارے جناب عبدی صاحب کی اہلیہ بڑی خدمت کی انہیں بڑی جب بیمار تھی تو دن و رات اسفتال ویک کر دیا میں جب اسفتال گیا میں نے دیکھا اچھے سے اچھا ڈاکٹر اچھے سے اچھا علاج اچھے سے اچھا اسفتال مگر موت کا وقت ہوتا ہے اور موت سب کو آئے گی جتنے آج یہاں بیٹھیں کل یہ سب اپنی اپنی قبروں میں ہوں گے یک تلخ حقیقت ہے کہ جو آج پیدا ہوا ہے کل اسے مرنا ہے عزیزان محترم مگر ایک ازادار ایک فاطمہ زہرہ کی کنیز جب دنیا سے گئی اس کے بعد سے جب بھی میں ان سے ملا ہوں عبدی صاحب سے تو یقین مانیے ایک عجیب غریب قیفیت ان کے چہرے پر دیکھی جو بیان نہیں کی جا سکتی ہے ایک میت اٹھائیے نہیں ایک عدی تک کے سملے نہیں ہے ہائے حسین صبح سے شام تک اکتر لاشے اٹھا چکے صبح سے شام تک اکتر لاشے اٹھا چکا آپ کا امام اللہ اکبر یوں ہی تھوڑی صدیان حسین پر ہو رہی ہیں یوں ہی تھوڑی حسین کا ماتم ہو رہا ہے ایک میت انسان اٹھاتا ہے برسو یاد کرتا ہے اس مردے والے کو ہر لاشے پر شکر کا سجدہ یہ شکر کا سجدہ کیوں ہو رہا تھا یہ اس لیے ہو رہا تھا اولاد قربان ہو رہی ہے تو ہو رہی ہے مگر نانا کا دین تو بچ رہی ہے عزید و مومنہ کے عیسیٰ علی ثواب کی مجلس ہے تو میرا دل چاہ رہا ہے تھوڑی دیر جناب معصومہ کے حوالے سے فاطمہ زہرہ اور سکینہ دادی اور پوتی کے مسائب و مسیبتیں بہت ملتی جلتی ہیں جب فاطمہ دنیا سے گئی تو انہیں بھی اپنے بابا کو خواب میں دیکھا جب سکینہ دنیا سے گئی تو انہیں بھی اپنے بابا کو خواب میں دیکھا جب فاطمہ دنیا سے گئی تو ظالموں نے فاطمہ کو بھی ان کے بابا پر رونے نہیں دیا کہا یا دن میں رویا کرو یا رات میں رویا کرو جب سکینہ دنیا سے گئی ظالموں نے سکینہ کو بھی ان کے بابا پر رونے نہ دیا بعد رسول فاطمہ بھی زندہ نہ رہی بعد حسین سکینہ بھی زندہ نہ رہی ایک مسئیبت بہت ملتی جلتی ہے کہ جب فاطمہ دنیا سے گئی تو پہلو کی پسلیاں شکستہ تھی جب سکینہ دنیا سے گئی تو پشت پہ تازیانوں کے نشان چہرے پہ تماچوں کے نشان عزیزوں فاطمہ زہرہ کے پہلو پر دروازہ گرا دیا میں حیدر آباد میں عزا خانہ زہرہ میں ایک مجلس کو خطاب کر رہا تھا فاطمہ زہرہ کی شہادت میں آپ یقین مانیے بی بی جس طرح نے حیات پڑھ رہا تھا کتاب کھلی ہوئی تھی پہلتے پہلتے میں نے پھڑا جب دروازہ کھرایا گیا فاطمہ زہرہ دروازہ دیوان کے بیچ میں خدا اللہ نت کرے فاطمہ زہرہ کو دروازہ دیوان کے بیچ میں اللہ اللہ اسما کو بلایا وسیعتیں کی وسیعتیں کرنے کے بعد علی ابن ابی طالب سے وسیعتیں کی یا علی آپ ہی مجھے غسل دیجئے گا یا علی آپ ہی مجھے کفن پہنائیے گا یا علی میرے جنازے کو رات کے اندھیرے میں اٹھائیے گا یا علی میرے جنازے پر فلا فلا لوگ نہ آنے پائیں یا علی یا علی تم گواہ رہنا میں ان لوگوں سے راضی نہیں جا رہی ہوں یا علی اللہ اللہ ہاں عزیزوں اسما مجھے غسل کرانے میں سہارہ دے اسما مجھے میرے حجرے تک لے کے چل اسما اگر میری آواز خاموش ہو جائے تو یہ سمجھنا فاطمہ دنیا سے چلی گئی ہے اسما قلیجہ تھام کے کھڑی ہوئی وہ آواز خاموش ہو گئی اسما نے آواز دی فاطمہ کوئی جواب نہیں آیا زہرہ کوئی جواب نہیں آیا بنت رسول کوئی جواب نہیں آیا زوجہ امیر المومنین کوئی جواب نہیں آیا اسما کہتی ہے میں نے دروازہ کھولا دیکھا فاطمہ کے ماتے پر موت کا پسینہ تھا فاطمہ دنیا سے جا چکی تھی حسنین آتے سر سے اماموں کو اتارتے مسجد میں آتے علی نے حسنین کو سر برہنا آتے ہوئے دیکھا کہا ہائے میرا آخری سہارہ بھی نہ رہا وسیعت کے مطابق علی نے غسل دیا علی جب زہرہ کو غسل دے رہے تھے تو علی جیسا صابر چیخ مار کے رویا بلند آواز سے روئے جب غسل دے کے باہر آئے تو دروازے پر ابن عباس بیٹے ہوئے تھے ابن عباس نے ہاتھوں کو جوڑا کھڑے ہوئے یا علی کیا بات ہے ایسا کیا دیکھ لیا جو آپ چیخ مار کے روئے کہ ابن عباس نہ پوچھو کہا نہیں جس بی بی کو آپ غسل دے کے آ رہے ہیں ان کے حق کی قسم بتا دیجئے کیا دیکھا کہا ابن عباس اگر پوچھا ہے تو سنو جب میں فاطمہ کو غسل دے رہا تھا تو زہرہ کے پہلو کی پسلیا شکستا سہن خانہ میں میت رکھی ہوئی ہے بچوں کو بلایا زینب آؤ ماں کا آخری زیدار کرو امہ کلسوم آؤ ماں کے چہرے کی آخری زیدار کرو حسن آؤ ماں کے چہرے کو دیکھ لو سب سے آخر میں حسین کو آواز دی حسین فاطمہ کے پیتی آکے کھڑے ہوئے امہ کو دیکھا کہا امہ جب مریم دنیا سے گئی تھی تو عیسیٰ کو گلے سے لگایا تھا اے میری ماں کیا مرتبے میں مریم سے کم ہو ایک دفعہ بندے کفن ٹوٹے آ جاؤ میرے لال حسین میں کہوں گا فاطمہ ابھی حسین کو گلے سے نہ لگائیے یہ بہن و بھائی ایک دوسرے کو تازیت دے دیں گے جب حسین گھوڑے سے زمین پا رہا ہو کوئی تیر مارتا ہو کوئی تلوار مارتا ہو کوئی نہدے سے عذیت دیتا ہو حسین پکار رہا ہو امم اے امم اے میری ماں اللہ 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 اللہ